اسلام علیکم سیبر لازز ان پاکستان لیسن نمبر سیون سی ایس ٹو زیرو فور ہم سیبر لازز کے بارے میں پڑھیں گے اور لیسن نمبر سیون نے بہت تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ سیبر لازز میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں اب درحقیقت دیار ڈیفرنٹ لازز اس میں کئی سارے لازز ہیں جو حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں اور یہ صرف انٹرنیٹ کی حد تک محدود نہیں ہیں یہ جو لازز ہیں یہ جو قوانین ہیں یہ انٹرنیٹ کی حد تک محدود نہیں ہیں بلکہ انٹرنیٹ کے علاوہ کمپیوٹنگ اور نیٹورکس ان سے دیلیٹڈ تمام جو معاملات ہیں ان کو یہ لازز ڈیل کرتے ہیں اب ان میں دو چیزیں دو جو لازز ہیں ان کو جاننا ہمارے لئے بڑا ضروری ہے پہلا کیا ہے جی الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننز جو دو ہزار دو میں جاری ہوا دوسرا الیکٹرانک سیبر کرائم بل جو دو ہزار سات میں جاری ہوا اب الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننز دو ہزار دو کے بارے میں پڑھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شاہمیلیں جی اس کا اوورویو دیکھتے ہیں اوورویو میں جو مین باتیں ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا جی یہ جو آرڈیننز ہے واس پرسٹ آئیٹی دیلیمنٹ لیگسلیشن یعنی لیگسلیشن یعنی لیگسلیشن یعنی لیگسلیشن یعنی لیگسلیشن انہوں نے آئیٹی لیگسلیشن سے جو ریلیمنٹ جو مسائل ہیں ان کے متعلق نیشنل لیگسلیشن نے پہلا جو ہے وہ قانون بنائے تھا اس کے علاوہ پروٹیکشن اوفر پاکستان ای کومرس لوکلی اور گلوبلی پاکستان کا جو ای کومرس ہے کمپلیٹلی جس میں تمام چیزیں شامیل ہو جاتی ہیں اس میں اس کو اس کی پروٹیکشن کی بات ہے اور کرٹیکل انفرسٹرکچر جو ہے پاکستان کا اس کی پروٹیکشن کی بات کی گئی ہے اس کے علاوہ جو فورن لاؤز جو سائبر سائبر کرائم کی جو فورن لاؤز یعنی باہر کے جو لاؤز ہیں ان سے دیلیٹڈ کچھ شامیل کی گئی ہیں اچھا جی ابھی جو ای ٹو ٹو ہے پری یہ الیکٹرونک جو ہمارا جو لاؤز چل لیا تھا اس میں مزید کچھ نئی باتیں دیکھتے ہیں یہ جو ٹو ٹو سائد ایلیٹڈ رو ہے اس کے اندر جو اہم نکتے ہیں ان میں کافی کمی پائی گئی ہے پہلی کمی کیا ہے نو ریکنیشن آف الیکٹرونک ڈوکیمنٹیشن الیکٹرونک ڈوکیمنٹیشن کی کوئی شناکت نہیں ہے دوسرا کیا ہے جی الیکٹرونکس ریکارڈ کی کوئی شناکت نہیں ہے اچھا جی ڈوکیمنٹس اور الیکٹرونکس جو ہمارے ڈوکیمنٹس اور ریکارڈز جو اوپر انڈیویجولی جو اپلوڈ ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی شناکت نہیں ہے فیلیر ٹو ایڈنٹیکیٹ اور ایڈنٹیفائی ڈیڈیٹل اور الیکٹرونک سگنیچرز اور فارم ایڈنٹیکیشن یعنی ایڈنٹیسٹی جو ہے اس میں یہ لوگ فیل ہو چکے ہیں یعنی اس لاغ کے اندر اس کی بھی کوئی گنجائی باقی نہیں بچی آن لین ٹرانڈکشن جو لیگل بیسیز پہ ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں کر سکے اور الیکٹرونک ڈیٹا اور فارنزک ایڈنس نوٹ کورڈ اس نے ان دونوں کو بھی چینوں کو شامل نہیں کیا یعنی اگر اگر الیکٹرونک کے لیے کوئی شخص اپنے ڈیٹا سیف کرتا ہے یا فارنزک ایڈنس جو شواہدات ہوتے ہیں فارنزک ہو کے ان کو بھی اس لاغ میں شامل لکیا گیا اچھا جی یہ پوسٹ ایٹو ٹوہن ٹرانڈیڈو اس میں کچھ چیزیں جو ہے جو پچھلے لاغ میں نہیں تھی وہ اس میں شامل ہیں کیا کہ شامل ہے جی الیکٹرونک ڈوکمنٹیشن اور ریکارڈ اس میں ریکنائز ہو سکتا ہے پہچانی شنافت کی جا سکتی ہے ڈیجیٹل فارمز اور ایڈ ایڈنٹکیشن جو ہے اس میں ان کی ایڈنٹیفیکیشن کی جا سکتی ہے اچھا جی ای میل فیکس موبائل فونز پلاسٹک کارڈ آن لائن میسیجز جو ہیں جتنے بھی ان تمام کی شنافت اور ان سب کو ریکنائز کیا جا سکتا ہے اس آرڈیننس کے ذریعے اچھا جی اب اس میں سیکشن کون کون سے ہیں اس میں سیکشن 43 سیکشن ہیں اس آرڈیننس میں اور ای کامرس سے مطالق اس میں آٹھ ایریاس کو کور کیا گیا ہے آٹھ ایریاس سے مطالق ہیں پہلا کیا ہے جی الیکٹرونک ڈاکیمنٹ کی دیکھے کے نیشن ہیں یعنی الیکٹرونک ڈاکیمنٹ کے جو شناخت ہے وہ اس کے ذریعے کی جا سکتی ہے ای کامرس اس سے مطالق ہی ازاد تر چیزیں ہوتی ہیں دوسرا گیا ہے جی الیکٹرونک کمیونکیشن جو آن لائن ہم کمیونکیشن کرتے ہیں رابطہ گاری کرتے ہیں ایک دوسرے سے اس میں اس کو کور کیا گیا ہے ویب سائٹ کے مطالق تمام تر جو ہے انفرمیشن اور جو کوریج ہے اس کو اس آرڈینس میں سیلیکٹ کیا گیا ہے دیجٹل سگنیچرز کو اور سرٹیفیکیشن کو اس آرڈینس میں سیلیکٹ کیا گیا ہے اسٹیم اسٹیم کو اسٹیم ڈیوٹی کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور اٹسٹیشن سیٹیفائیڈ کوپیز یہ جو کوپیز کو سرٹیفائیڈ کرنے کے لئے اٹسٹ کرتے ہیں اس کو شامل کیا گیا ہے جو اسٹیوٹیشن کو شامل کیا گیا ہے اور اپنس کو شامل کیا گیا ہے یعنی کہ اس سیکشن میں تمام چیزیں جو ہیں ان مین ایٹ ایریاز کو کور کیا گیا ہے ای کامرس ایریاز ہیں اب کیا جی وائلنس پور وائلنس آف پرائیویسی انفرمیشن وائلیشن اب کہا جی کن چیزوں کی کون سی پرائیویسی ہے جس کی وائلیشن ہو لی ہے گینس اور اٹیمپ ٹو گین ایکسس اب اس آرڈینس کا جو ایک آرڈینس کی ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق تمام چیزوں کو یہ بتا جائے گا کہ کس جرم کے اوپر آخر کیا کیا مسائل انسان بھگت سکتا ہے تو گینس اور اٹیمپ ٹو گین ایکسس یعنی آپ کسی کی ویب سائٹ کا ایکسس حاصل کرنا چاہے اور کسی مقصد آپ حاصل کر لی ان کو بھی دیکھ لیا تو اس میں آپ سات سال کی قید ہو سکتی ہے اور دس لاکھ روپے جو ہے اس میں چارج یعنی فائن لگا جا سکتا ہے یعنی جو وائلیشن آف پریبیسی انفرمیشن ہیں کسی کی جیسے فیس بوک سوشل میڈیا وغیرہ ہیک کر لیتے ہیں تو اس میں اس قسم کے معاملات جو وہ دیکھنے پڑ سکتے ہیں اچھا جی انفرمیشن سسٹم کو ڈیمیج کرنے اور ایک میلین یعنی ٹین لیک روپیس کا اس میں آپ کو فائن بننا پڑ سکتا ہے اب جی اگلا کیا جی اوفینس تو بی نون بی لی لی یعنی یہ کون سے جرم ہو سکتے ہیں جن کو نون بی لی قرار دیا ہے نون بی لی 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 جو کے کمپاؤنڈیبل ہیں یعنی کہ ان کی درخواستیں جو ہے نا وہ زمانت کے طور پر منظور نہیں کیا سکتی تو اس میں پروسیکیوشن اینڈ ٹریل آف اوفینس پروسیکیوشن اینڈ ٹریل آف اوفینس کا مطلب کیا جی دیکھیں پروسیکیوشن کا مطلب ہوتا ہے افتغاثہ یعنی کہ وہ سسٹم جو کسی بھی مجرم کو ڈیفینس نہیں کر سکتا بلکہ کسی بھی مجرم کے اگنس جا سکتا ہے اب دیکھیں جی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو نون بیریبل سسٹم ہے اس میں نو کوٹ انفیریر تو کوٹ آف سیشن شیل ٹرائی آفنس انڈر دس آرڈینس یعنی اس آرڈینس کے تحت اگر کوئی مجرم ہے تو سیشن کوٹ سے کم درجہ کی کوئی بھی کوٹ اس مسئلے میں سنوائی نہیں کر سکتی دوسرا کہا جی الیکٹرونک سیبر کرائیم بل جو دوہزار ساتھ میں آیا آرڈینس اس میں کہا جی پریمیشن آف الیکٹرونک کرائیم آرڈینس دوہزار ساتھ is in force now یعنی یہ جو اس کا مقصد تب بنائی دور پہ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے دوہزار ساتھ میں اکتری دسمبر کو جاری کیا گیا تھا اس میں کن کن چیزوں کو شامل کیا گیا تھا اس میں سیبر ٹیرریزم تھا ڈیٹا ڈیمیش تھا الیکٹرونک فرورٹ کسی کا کورٹ کو آناثرائز ایکسس کرنا تھا سیبر سٹرکنگ سیبر سپیم یعنی سپووفنگ ان چیزوں کو شامل کیا گیا تھا اب اس کے مطالب کیا کیا معاملات تھے ان کو دیکھتے ہیں دیکھیں الیکٹرونک سیبر کرائیم بل میں دفعات اپلائے ہوں گی یعنی ایسا جرم کوئی بھی شامل میں لے جائے گا اس کی انویسٹیگیٹ کرے گی اور اس کے اوپر چارج لگائے کیونکہ یہ ایک جرم جو سب کے رئے یقصہ ہے پنشمنٹ کیا ہوں گی جی ان چیزوں پر پنشمنٹ بہت ہو سکتی ہیں ایوری ریسپیکٹیو آفینس انڈر دس لوگ ایوری ریسپیکٹیو پنشمنٹ وچ کیا جا سکتا ہے اگر ایسی کوئی غلطی کرتا ہے جو پیچھے پیچھے سیکشن میں بتائی گئی ہے ڈیٹا 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 اب ہی جو پیچھے ہمیں بتائی گئی تھی مسٹیکس ان میں سے ایک ہے سیکشن ڈیٹا 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 اگر کسی دوسرا کہا جی الیکٹرونک فراڈ اگر کسی کے ساتھ الیکٹرونک فراڈ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور ڈیسیب کرتا ہے کسی کے سسٹم کا ایکسز حاصل کرتا ہے تو اس کے لئے سات سال کی پنشمن ہو سکتی ہے اور سات لاکھ اوپر جنم اگلے کہا جی الیکٹرونک فورگری یعنی کہ جال سازی اگر کوئی انلاؤفول انٹریفیسیز ویت ڈیٹا یا الیکٹرونک سسٹم کے تھرو کسی کو فراڈ کرتا ہے جیسے آج کل ہوتا ہے کہ آپ اتنے پیسے دی جیجئے آپ کا فرانہ کام کر دیں گے انٹرنیٹ کے تھرو آپ جالنے بسا کے پیسے لے لیتے یا کوئی اور کام کر لیتے یا اپنے مقصد کے لئے استعمال کر لیتے اس پر سات سال کی جیل ہو سکتی ہے اور سات لاکھ کوئی کا جی دیکھیں اس میں سیری بات ہے کسی کا سیسٹم آپ دیکھنے بہت اچھا چل لہا ہے کسی کی ویب سائٹ بہت اچھی چل لہی کسی کا سیسٹم یا کسی کا چینل یا کچھ بھی اچھ چل لہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا سیسٹم جو ہے وہ کسی کوٹ کے ختم ہو جائے تو ایسے بہت سے وائرسز بنائے جاتے ہیں کوٹ جنہیں ملیشیس کوٹ کہتے ہیں اس پرسیم کی جو جرم کی صدا یہ پانچ سال ہو سکتی ہے اور پانچ لاکھوں پہ جرمانہ لگ سکتا ہے اب جناب آیا ہے سائیبر سٹیکنگ whoever to ہرس کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر اور کمپیوٹر نیٹور سے انٹرنیٹ کی ذریعے کسی کو حرس کرنے کی جو سدا ہے اس میں تین سال کی سدا ہو سکتی ہے اور تین لاکھوں پہ جرمانہ اس میں ہو سکتا ہے سپیم کیا ہے جی سپیم مہینی اللیگل الیٹرونک میسیجز to لگایا جا سکتا ہے اس پووفنگ کہا جی establish a website or send an electronic message with a fake source intent to be believed by the statement or visitor or its electronic system to be an authentic source with intent to get to gain unauthorized access or obtain valuable information یعنی کہ کوئی ایسی website کوئی ایسا system internet پہ بنایا گیا اور بڑے چل دیتے کہ کوئی ایسی website بناتے اور اس میں اس کو اس طرح design کرتے کوئی ایسا page بناتے جس کے جال میں دوسرا آجاتے ہیں اور اپنی تمام information جو ہے اس system پہ رکھ دیتے ہیں اپنی تمام کے تمام data passwords وغیرہ تو اگر کوئی ایسا جنم کرتا ہے تو اس کے لئے تین سال کے صدا ہے اور تین لاکھ روپے کا جنمانہ کیا جا سکتا ہے اس table کو آپ لوگ یاد لکھئے گا اس table کے اوپر کچھ offense بتائے گئے ہیں اور کچھ fine بتائے گئے جیسے criminal axis data damage یہ پیسے بتائے گئے ہیں اور کتنے fine لگ سکتا ہے اور کتنے سال قید ہو سکتی ہے یہ بتا ہے اب تنقید کرنے کا وقت آ رہا ہے دیکھیں یہ حکومت پاکستان کئی سارے cyber issues کو حل نہیں کر پائی ہے اس میں دیکھیں پہلے دیکھتے there are seemingly 21 cyber issues covered in this bill یعنی کہ this bill میں 21 cyber issues covered ہوتے نیو ڈیجیٹل ایرا بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ڈیجیٹل ایرا کی طرف جانے جتنے ہم نے جتنے معاملات کو کور کر لیا لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے کیونکہ ابھی بھی اس میں بہت ساری چیتیں ایسی ہیں جو ہم سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے اور ان کو ہمیں مزید اس میں شامل کرنا چاہیے تھا اچھو جن there seems to be an elaborate play of words within the document allow room for the regulating body to confuse and interrupt the innocent people the FIA has been given complete and unrestricted control to arrest and confiscate material as they feel necessary a very dangerous supposition safeguards and protection دیکھیں اس میں ایک تو FIA کو کوئی اتنے خاطرخواہ اختیارات بھی نہیں دیئے گئے اور جو اختیارات دیئے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں عام لوگوں کے لئے پرشانی کا باعث بن دیں یعنی کہ جرم کوئی کرتا ہے تحقیقات مکمل ہونی پاتی اور اس میں بھستا کوئی ہے تو یہ اس bill کے اوپر ایک criticism کی سورج بن سکتی ہے اچھا جی one example of the hideous nature of the bill یعنی اس bill میں ایک ایسی چیز ہے جو کہ مللب کہ ایک چھوپا ہوا معاملہ ہے جو اہم لوگوں کی نظروں سے بھی ہو جالے the government has literally attempt to interest a new word in the english language the word terroristic is without a figment of their imagination vocabulary hence they attempt to define the word quite literally compounding the problem at hand they have actually defined what real life terrorism might be but failed to explain what they mean by the word cyber in cyber terrorism terrorism میں government نے ایک لفظ استعمال کر لیا terroristic جبکہ اس کی definition بظاہر مکمل طور پر نہیں کر سکے اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کیونکہ جو government ہے وہ سیبر terrorism کو صرف terrorism تشبیح دے رہی ہے جو سیبر terrorism کو government اس پیمانے سے نہیں جانچ پاری کہ اصل میں لفظ terror استعمال کس فارم یا کس وے میں استعمال کرنا تھا تاکہ درست اس کی آکاسی ہو سکے اور درست اس پہ عمل درامت ہو سکے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی لیسن نمبر ایٹ میں زب دک اپنا خیال دکھیے گا اسلام علیکم